اللہ کو راضی کرو وہاں کیابینٹ بن گئی ہے کام کاج ہو رہا ہے یہاں راہل گاندی ادھیاکشپت کو لے کر چنتہ کر رہے ہیں سی پی پی کیاں بیٹھک ہوئی ہے آپ لوگ الگی ایجنڈے پر چل رہے ہیں کیا ملے گا یہ ایجنڈہ آگے بڑھا کریمتیاس صاحب جی کہ اس کے اوپر بحث کیوں کی جا رہی ہے آپ نے یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے اصد اویسی صاحب کا بیان ضرور سنایا ہے میں چاہوں گا کہ اگر وہ بیان کو دوبارہ سنایا جائے تو کہیں ایک بار بھی آپ بتا دیں کہ اصد اویسی صاحب نے مسلمانوں کے بارے میں کچھ کا یا مسلمان شبد کا استعمال کیا ہے کیا میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں طائف سے آخا کی واپسی ہو رہی ہے سنو نوجوانوں سنو میری زدہ اور ماں اور بینوں جو آج غیر یقینی کیفیت اور سونچ میں ڈوبے ہوئے کہ کیا ہوگا رہے کچھ نہیں ہوتا ہم کس کے امتی ہیں وہ تو یاد رکھو طائف کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر پتر برسائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے گئے تو ظالموں نے پتر برسائے پتر برسائے بچوں کو کہا کہ تکلیف دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی خون مبارک میں بسل کیے اور کیا اپنی زبان سے دعا کی سنو جو لوگ تیویس مئی کے بعد جن کے دلوں میں خوف اور پریشانیے میں تم کو یاد دلارہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ مجھے صرف تیرے خوف کا ڈر ہے حقہ نے فرمایا ہے کہ اللہ مجھے تیرے خوف کا ڈر ہے تو اگر مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ مجھے تیرے خوف کا ڈر ہے اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے تو یہ دعا ہمارے سامنے لوگ یہ واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ فرشتی آئے اور آخا دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ کہتا ہے کہنا حکم فرمائے تو یہ فرشتے ان کو دو پہاروں میں دبا دیں یقینا مگر دعا کیا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے فکر نہیں ہے تو ہمارے پاس کیا ہے کیا تمہارے پاس حکومت ہے کیا تمہارے پاس ہتیار ہے کیا تمہارے پاس دنیا کی دولت ہے ہمارے پاس جو سب سے بڑا ہتیار یہ ہمارے ہاتھ ہے ہمارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے ہمارا ایمان ہے ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے تو ہمارا قرآن ہے ہماری پہچان ہماری شنات ہماری نسبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو خام چھاریے جو امت جس کا تعلق جس کی نزبت رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈر سکتی ہے سوائے اللہ سے کسی سے نہیں ڈر سکتے تو اللہ سے ڈرنا ہے حکومتوں سے ڈرنا نہیں ہے بہت سارے جاتی دھرم مذہب کے لوگوں سے بنا ہوا یہ ملک ہے یہ صحیح بات ہے کہ تین سو سے زیادہ سٹے بھارتیہ جنتہ پارٹی نے جیتی ہے اگر کوئی سانسک یہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ کو اتنا زیادہ میجورٹی کے اندر مل گیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے حکومت چلائیں گے کیونکہ یہ ملک اگر چلے گا تو سمویدھان کے حساب سے چلے گا اور میں امتیاز جلیل مجھے وہ سمویدھان پورا عدیقار دیتا ہے کہ اگر کوئی سرکار صرف اس بلبوتے کے اوپر کہ میرے پاس تین سو سے زیادہ سٹے ہے میرے پاس ایبسولیوٹ پاور ہے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تو وہ غلط ہے ہم ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ آج تک یہ دیش سمویدھان سے چلتا آیا ہے آپ تین سو نہیں اگر چار سو سٹے بھی لالیں گے تو یہ ملک سمویدھان سے ہی چلے گا اس میں مسلمان شب کا کہیں پر بھی استعمال نہیں کیا گیا میں روکو ٹوکو نا میں نے پورے قائدے سے بہت اتمنان سے پوری عزت کے ساتھ آپ کا بیان سن لیا ہے آپ سنیے کاؤنٹر اس کا کیا مطلب ہے کہ منمانی سے نہیں چلے گا کسی نے آ کر منمانی کی ہے کسی نے کچھ تھوپا ہے اور کس نے کہا کہ آپ حصے دار نہیں ہیں اور آپ قرائے دار ہیں کیا آسد الدین ہوئیسی اور پردان منشی نرین موڈی کی یا بی جے پی کے کسی بھی سانسط کی کوئی سیکرٹ میٹنگ ہوئی جس میں گلہ پکڑ کے یہ کہا گیا ہو کہ سنو آسد دویسی خبردار جو مجھے منمانی کرنے سے روکا ہے کیا کسی نے کون آ کر بول رہا تھا آپ کو کس نے کہا آپ کو جو اپنے من مطابق سمویدھان آپ کو من مطابق کچھ بھی بیان دینے کا عدھکار نہیں دیتا ہے بیان کو تو آپ نے بہت اچھا چرچہ کا وشہ بنا دیا ہے ایک سٹیٹمنٹ بھارتی جنتہ پارٹی کا بھی دو ہزار چودہ کے اندر ہم نے سنا تھا سب کا ساتھ سب کا وقاص اور اسی امید کے سہارے ہم نے پانچ سال گزارے تھے کہ ہمارا بھی وقاص ہونے والا ہے ارے انتیاز صاحب دو ہزار چودہ سے آگے پڑھئے نا آپ کیوں دو ہزار چودہ کے دو ہزار چودہ کے بعد پانچ سال سرکار چلی اس کے بعد جنادش آ چکا ہے انتیاز صاحب جنادش آ چکا ہے آپ کیوں 2014 میں پڑے ہوئے ہیں میں محسن رضا کو ڈیبیٹ کیلئے لانا چاہتی ہوں سر آپ اور میں اتمنان سے کبھی اور بحث کریں میری خواہش یہ تھی کہ موڈی صاحب باقی اوپر کیوں ڈال رہے ہیں کیوں آپ کی خواہش باقی اوپر ڈال رہے ہیں محسن رضا صاحب انتیاز جلیل بڑے بھولے انسان ہیں ان کو اتنے معصوم ہیں کہ ان کو یہ بات ہی سمجھ میں نہیں کہ اصد اویسی جب اتنی بڑی مجلس کو سمبودت کرتے ہیں اتنی بڑی بھیڑ کو جب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ قرائدار نہیں حصدار ہیں تو ہم سے کیا مطلب ہے اویسی خاندان کے بارے میں تھوڑی بول رہے ہیں وہ ہمیں بھی سمجھ آتا ہے یہ ہم کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں اصد اویسی ہم مطلب مسلمان دلیت ونچی جتنے بھی بہوجن سماج ہیں ان کے بارے میں بات کریں آپ کو بہت غلط فہمی یہ ہو گئی ہے کہ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اصد اویسی صاحب پورے ملک کے مسلمانوں کے آواز بنے ہیں ایک بات ہم چاہتے ہیں کہ اویسی صاحب نہیں میں تو چاہتا ہوں کہ فاروق صاحب ہاں بن رہے ہیں لیکن اگر کوئی بن رہا ہے کوئی بن رہا ہے تو فاروق صاحب جیسے لوگ ہیں جن کا کام بس یہی رہ گیا ہے کہ کوئی اگر ایک آواز ان کے قوم کے بارے میں رہا تو فاروق صاحب جیسے لوگوں کا کام یہی ہے کہ انہیں لیتے کسنا دوسرا مجھے آپ جیسے گنڈی سیاست کی کرنی ہے ہم سب کرتے ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ فاروق صاحب آپ بنے آپ بنے آپ بنے مسلمانوں کی آواز آپ بنے آپ گھنگے اور موکے بن کر بیٹھے ہیں اسی لیے ہمیں بولنا پڑا ہے فاروق صاحب ہم آپ کے جیسے گھنگے اور موکے بن کر بیٹھنے کے لیے نہیں آئے ہیں جو ہمیں بولنا ہے ہم بولیں گے اور برابر بولیں گے لیکن آپ کے کانوں کے اندر رس بولنے کے لیے نہیں آپ خلق بولیں گے آپ کو ہمارے لیے بولنے کا حق نہیں ہے بلا لگے لیکن ہم میرے لیے بولتے رہیں گے آپ ایجا نمبر او خار رہیں گے آپ کو پسند ہو نا پسند ہو اور آپ در سے لوگ صرف میرے دیتا نہیں ہے اور آپ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیتا مٹ پڑیے آپ اپنے حق پڑیے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ جیسے لوگوں کی بڑھ بڑھ سننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کو بیان لیتے ہیں آپ کو خود سکھیرتی لے کے چلتے ہیں آپ آپ چھوڑ دے رہیے یہ آپ لوگوں کی اصلیت ہے آپ کو ویروت کرنا ہے تو نیتاؤں کا ویروت grandchildren موسلمانوں کی آڑ میں کھڑے ہو کر آپ مسلمانوں کی آڑ میں چھپ کر اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے ہندوستان کا مسلمان ڈڑا ہوا ہے موڈی کو کیوں لے کر آ گئے ہیں نہیں نے کس نے کہا کس نے کہا اس ملک کے اندار سمیدھان کی آر میں ہم بھی اتنے ہی تاکتر ہیں کس نے کہا آپ کو قرائدار کس نے کہا آپ کو ہم یہ ہی بتانا چاہ رہے خود کہا آپ نے خود نے کہا تھا کہ گرید راج جیسے لوگ جو ہے اب یہ اتنے چوڑے ہو جائیں گے اتنے چوڑے ہو جائیں گے کہ اب تو تین سو سیٹے مل چکی ہے آپ جس دن یہ شپت لے رہے تھے اسی دن مجھے پردیش کے اندر روبیکہ جی آج کے بیان کو کیوں نہیں آپ نوٹس کر رہے ہیں آج کے بیان کو کیوں نوٹس نہیں کر رہے ہیں محسن رضا صاحب محسن رضا صاحب ختم کر دیں گے محسن رضا صاحب ایک سے دو ہوئے ہیں تو اتنا گھمان مت کیجئے کہ جو آپ کہیں گے وہی صحیح ہوگا اب رکھ جائیے آپ اور قائدے سے سنیے محسن رضا آپ نہیں بات رکھیں گے نا گریراد سنگھ پر بات سننا چاہتے ہیں محسن رضا صاحب جب کرتے رہے ہیں محسن رضا صاحب جب کرنا بھی چھوڑ دیجئے نا کہ مسلمان کرنا ہوا ہے مسلمان کی آئے دور ہے مسلمان کو بھروسہ نہیں کر رہا ہے مسلمان موڈی سے بہت درا ہوا ہے یہ سب جب کرنا چھوڑ دیجئے نا میں آسد اویسی کا فین نہیں ہوں سمجھے میں نے دیکھا ہے آپ کی سیاست کا آپ کی سیاست کا اندازہ کیا ہے اور نویل کیا اور آپ کی تقریریں کیا ہیں آپ درودی اویسی کی تقریریں سنتا ہوں تو دن سے چھوٹ پاستی ہے میرے آپ جیچے لوگوں سے مجھے نفرت ہے جو لوگوں سے مجھے نفرت ہے جو لوگوں کو لائکتے ہیں مجھے نفرت صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں نے مسلمانوں کا ٹھیکہ نہیں لیا ہے اس وجہ سے مجبورن ہمیں مسلمانوں کے لیے کھڑے رہنا پاڑا ہے میں تو چاہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر بنے گا تو سب کے لیے بنے گا رضا صاحب ایک سو پیس کروڑ ہوں لوگوں کی ذمہ داری لی ہے جو نہیں ان کو بھی ٹکٹیا جا رہا ہے لوگ صبح کے اندر مہارہ شہر سے ایک پاتھ دست کام کیا ہے پاس دست یہی تو پروپل میں دکھا ہے جسا صاحب یہی تو پروپل میں دکھا ہے آپ کو آپ لوگ صبح پر نہیں آنا چاہتے آپ خوش ہوگئے میرے کو منطری پر مل گیا رضا صاحب آپ جیسے نیتاوں کا یہی تو پروپل میں دکھا ہے کہ موڈی نے مجھے منطری پر دے دیا میں منتری بن گیا اب ایسی کی تیسی خوم کی ایسی کی تیسی میں منتری بن گیا موڈی جی نے مجھے دے دیا اب پانس سال میرا کام نہیں ہے موڈی 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 رضا صاحب کہیں گاتے رہیے پانس سال آپ انشاءاللہ موڈی جی آئیں گے اور انشاءاللہ موڈی جی آگے بھی آئیں گے ہم آپ سے بتا رہے ہیں جو ایمانداری سے دیش میں کام کرے گا آپ جیسے جیتا رہیں گے تو بلکل آئیں گے ہمارے یہاں مختلف کمپینیوں کے الیکٹرانیکس اور پلاسٹک کے تمام سامن اور فرنیچر دستیاب ہے ایک مرتبہ تشریف لاکر خدمت کا موقع دے پروپریٹر حافظ مظرولہ بیک ادھر بیک علم برکات ہوم اپلائنسز فرنیچر ٹائر بورٹ دیکھ لوں ناکہ ناندر نانے وردیز نیز یوٹیوب چینل کا سبکارہ بیل آئیکن کو کلک کرنے سے ہوں گا یہ کہ آپ کو لیٹس نیز آپڈیٹ کی نوٹفکیشن ملتے رہتی